آٹھ تاریخ کا جو سورج ہوگا وہ عمرانی نظریہ کا سورج تلو ہوگا پورے پاکستان میں اور دو تہائی نہیں وہ دو تہائی بھول جائیں لوگ تین تہائی اکثریت سے انشاءاللہ تعالی عزیز عمران خان آئے گا میں لکی مروت سے میں نہیں تھا اور میں نے مولانا فضل الرمان کے بھائیات اور رمان کو ہرائے تھا آپ کا سمجھ سے اصفہ بھی وہی مناظر ہوں گے نہیں نہیں اس مرد تو کھلا میدان ہے ہمارے لیے لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں سرکاری سطح سے نہیں مل رہی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان کو بھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمعیت وغیرہ ہے ان کو بھی لیول فیلڈ عوام نہیں دے رہے اسامنے کو میں ہو اس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں اسلام آباد میں پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر موجود ہوں ٹکٹیں دینے کا اعلان کیا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں راش آپ اگر دیکھیں وہاں سرک تک گاری ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں یہاں گاریوں کی ایک بڑی تداد ہے اور اگر اس طرف دکھائیں تو یہاں گاریوں کی ایک بڑی تداد ہے یہ صرف گارییں نہیں ہیں یہ کینڈیٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹگر کے لیے یہاں آئے ہیں جو تحریک انصاف کے ٹگر کے حائش ماند ہے ابھی یہ علم نہیں بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن ان لوگوں کی حائش ہے ان لوگوں کو تحریک انصاف کا ٹگر دیا جائے انہیں عمران حان کا نشان دیا جائے آگے چلتے ہیں آگے جا کے مناظر دکھاتے ہیں ایک بڑی تعداد میں سر کہاں سے آئے ہیں آپ اچھا آپ اتر سے ہیں ٹھیک ہے آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح ایک بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس یہاں آئے ہیں اور یہاں آج رشت لگا ہوا ہے یہاں آج میلے جیسے سما ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں یوت کے نوجوان آ رہے ہیں ملک بڑ سے لوگ یہاں پہنچے ہیں وکلا یہاں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ٹگر جو ہے جو کہتے تھے کہ کوئی ٹگر لینے والا نہیں ہوگا ان کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ٹگر آج بھی ڈیمانڈ ہے آگے جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جیس اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں سارا ہم تو اسلام بات سہی ہیں جی ٹگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ملا لگا ہوا ادھر ٹگر لینے والے بھی ہیں اور ٹگر جو ان کے ساتھ جو سپورٹر آنا ہے وہ بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی ہیں مینے کی کانڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہم وہ کہہ رہے کہ ٹگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا ادھر تو ملہ لگا ہوا ہے ملہ بلکل لگا ہوا ہے ایک ہلکے میں تیس تیس لوگ ہیں اور اب ہماری پارٹی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ٹگر کس کو دیا جائے اب یہ دیکھیں کہ خان صاحب کا آرڈر اور لوئے کا آرڈر خان صاحب نے کہہ دیا اپنے ورکر کو کہ بھائی آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو ہر بندے نے اپلائے کیا ہے کیونکہ پہلا حق ورکر ہوں گا تو ابھی سارے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ میرٹ پر فیصلے ہوں گے اور ہماری بھی یہی خواہش آئے کہاں سے آپ میں این اے فورٹی سیون اسلامباد سے ہوں ملپر سے میرا تعلق ہے ٹھیک ہے یہ اسلامباد سے ایک ایک ہلکے سے دس دس کانڈیڈیٹ ہیں کم از کم بھی دس دس کانڈیٹ ہیں وہ کہہ رہا ہے ہان صاحب کو آرڈر لوئے کا گارڈر بڑی بات کی ہے اور یہاں واقعی ہی ایسا ثابت کیا جا رہا ہے یہ رش دیکھر لگ رہا ہے کہ ہان صاحب کو آرڈر واقعی لوئے کا گارڈر ہے یار ٹکٹ لیا نا لے کوئی نہیں صدو زی صاحب تو سیدھے وکیل بھی ہو ایک کمپنی نا واضح پیغام ہے کہ خان صاحب اندر بیٹھ گئے خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے سکون سے بیٹھے ہیں اور یہ جو بقیہ سارے ہیں پی ڈی ایم یا جتنی جماعتیں ہیں آئی تو وہ ان کے ٹکٹ لینے سے انکار کیا گیا بلوچی صاحب ان میں ٹکٹیں لینے کے عوام انہیں ووٹ ڈار رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا نا وہ جو بیہر ڈوکر کو بھی ووٹ پاڑ گئے ہیں یہ جوید لطیف کو بھی ووٹ پڑے پاری اکسریہ سے لوگوں نے ڈال لیں اتنے کہ ڈال لیں کہ وہ موٹس آنکل پر سندوقڑی لے کے پاک گا ہے اور ایک مہر محمد پروانہ صاحب ہے جان کے اسے بھی انہوں نے ووٹ دیئے یہ کہتے تھے خان صاحب کے پاس ٹائگر نہیں ہے ادھر ٹائگر ہیں ببر شہر ہیں ادھر ایڈم بھم بھی ہیں جا کے دیکھیں اور ادھر تو ادھر میلا لگا ہوئے ہیں میلا میں آپ کو دیکھتا ہوں تر دیکھو نوری ہسپیٹل سے لے کے اب وہ ہمارے مرکز سیکرٹریٹ آفیس آگے تک جائیں گے تو گاڑیاں اتنی ہیں لوگ اندر پاؤں ترنے کہ وہ جگہ نہیں ہے اتنا راشہ ہے جو ہماری کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرنے سے کاثر ہوگی کہ کس کس کو ٹکٹ دے آپ نراض نہ ہو جائیں لیکن پی ٹی آئی کے جتنے ہمارے ورکر ہیں کانکور امیدوار جتنے بھی ہے کوئی ڈیس آڈ نہیں ہونا جس کو ٹکٹ دے دیا گیا جس کو ٹکٹ دے دیں سب راضی ہیں ہم سب گاڑر لوئے کا گاڑر لوئے کا گاڑر اس کے آڈر کے علاوہ جو مین چیزیں ہیں جو عوام نے اٹھائیس مئی میں آپ کو ایک بات بڑی مزے کی بتا دوں اگر تو ہمیں یہ دے دیتے ہیں کل ہائی کوٹ پشاور میں بلہ مل جاتا ہے تو پھر بلے نے سب کی ٹھکائی کرنی یہ ایک بھی مدان میں نہیں کھڑا ہوگا سارے کے سارے پاک جانگے نہ پاکے تو مجھے پکڑے رہے ہیں پھر الیکشن کینسل پھر الیکشن کینسل ہو گئے رہے ہیں کہ اگر بلہ مل گیا تو کوئی مدان میں کھڑا نہیں ہوگا جی اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ چترال سے سر چترال سے آپ یہاں پہنچے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو ملا لگا ہوا ہے سارے جی بالکل ہم چترال سے یہاں آئے ہیں یود کے پچیس پرسنٹ حق جو ہے وہ مانگنے آئے ہیں ادھر ہم سیکٹریٹ پہ آئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں پورا کیپکے کے جو یود ونگ ہیں ان کے صدر اور جنرل سیکٹری اور میرے حلقے کے جو صدر یود ونگ محمد حرون ان کے ساتھ ہم آئے تھے پچیس پرسنٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں آگے جا کے آپ کو یہاں مناظر دکھاتے ہیں ایک بری تداد میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کی ٹگر کے لیے یہاں کینیڈٹ پہنچے ہیں اور جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف کا ٹگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سارے کہاں سے آئے ہیں آپ مان سیڑا سے آئے ہیں سارے بات کریں کیا کہنا چاہیں گے ادھر میلا لگا ہوئے نولی کہتی تھی مریم کہتی تھی ٹگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا میرا مرشد جو اسٹم پابندے سلاسل ہیں اور جبر کے اور ظلم کے دور کو فیس کر رہے ہیں تو ظلم جب بھی بڑھتا ہے نا ایک نیک دن وہ میٹ جاتے ہیں انشاءاللہ دن قریب 8 فروری کو انشاءاللہ انکوم میٹ آئیں گے اور مجھے خوشی تب ہوگی جسٹم تقریبا 15 جنوری کے بعد عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے آٹھ فروری کو ملیا میٹ کر دیں انشاءاللہ یہ آپ دکھائیں جی وہ نوری آسپیٹر لگے وہاں سے لے کے یہ لائن دیکھیں گاڑیوں کی اور اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے رش لگا ہوئے ہیں تو جو کہتے تھے کہ ٹگٹ نہیں کو لینے والا انہیں کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی بلی کے خواب میں چیچڑے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو ان کا خواب ان کے بھی چیچڑے نصیب میں ہوں گے انشاءاللہ تو ہم برپور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹکٹ کی جو جسٹیبیوشن ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہو ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ارفان سلیم صاحب یہاں نظر آ رہے ہیں پشاور سے یہاں پہنچ ہوئے ہیں جی اسلام علیکم ارفان سلیم صاحب اسلام علیکم اسلام حسین کیسے ہیں ٹھیک تھا سلام علیکم اسلام ارفان سلیم صاحب کہہ رہے تھے ٹگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر وہاں سے نظر دھرائیں گاریاں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس سے ڈبل ٹرپل پہ جو ہے وہ لوگ ابھی آ رہے ہیں ٹکٹ کی خاطر اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ آ کر دیکھیں کہ ان کو دینے والے جو ہے وہ ادھر لوگ کم پڑ گئے ہیں ٹکٹ کم پڑ گئے ہیں لوگ بڑے زیادہ ہیں اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ اچھا رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے یہ ہم بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کے توسط سے یہ جو بیکاو میڈیا ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نام کی اوپر جو بنی ہوئی ہے وہ ایک برینڈ ہے عمران خان خود برینڈ ہے تحریک انصاف خود برینڈ ہے جو اس کو دبانا چاہتے ہیں وہ دیکھیں جتنا آپ زور لگا رہے ہیں اس کو دبانے کی یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے آپ نے بھی قید کٹی ہے پشاور سے آپ یہاں پہنچے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ ساتھی بھی ہیں سر قرنل امیراللہ مروت صاحب جو ہیں یہ ہمارے ایکس ایمینے رہے ہیں سر لکی مروت سے السلام علیکم سر والیکم السلام کیا حال ہے خریت ہے الحمدللہ آپ تو لکی مروت سے یہاں آگئے ہیں نہیں میں رہتا ہے ادھر ہوں پنڈی میں رہتا ہوں میری رہائش ہے میں لکی مروت سے ہمیں نیتا ٹھیک ہے اور میں نے مولانا فضل الرمان کے بھائی یا طور الرمان کو ہرائے تھا اپنے آپ کا سمجھ سے ازفہ بھی وہی مناظر ہوں گے نہیں نہیں اس مردہ وہ تو کھلا میدان ہے ہمارے لئے لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں سرکاری سطح سے نہیں مل رہی ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان کو بھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور یہ جو جمعیت وغیرہ ان کو بھی لیول فیلڈ عوام نہیں دے رہے عوامیں نکلے تو اپنی شکل دکھا تو دیں ان کی کیا حالت ساروں کی طرف سے آپ کو نہیں مل رہی اور عوام کی طرف سے ان کو نہیں مل رہی بلکل ایکزیکٹی بلکل اور انشاءاللہ ہم متحد ہیں ٹکٹ جس کو بھی ملے گا میں نے بیرسٹر گوھر کو خط بھی لکھا ہے کہ میری ٹکٹ بے شک آپ کسی کو دے دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا جو کوئی بھی ہوگا بے شک پہلے میرا اپنینٹ بھی رہا ہو کل کر حمایت کریں میں پھر بھی کل کے حمایت کروں گا اور میں نے ایک اور بات بھی کیا یہ جو ہمارے ینگسٹر بیٹھے ہیں یوت بیٹھی ہے میں نے ان کا بھی کہا ہے کہ یوت کو بھی جو ہے ان کا ٹوئنٹی فائو برسنٹ حصہ جاتا ہے وہ ضرور دیں کیونکہ ہم اپنی یہ کر چکے ہیں ینگس کمپلیٹ کر چکے ہیں ارفان صاحب آپ یوت میں یہ بھی آتے ہیں تقریبا نہیں میں تو تھرے تھرے بال سپید ہوں گے میں یہ بتا دیں آٹھ آٹھ تریخ کو الیکشن ہے مہینہ اکرہ گے گن کے کیا دیکھ رہے ہیں آٹھ کو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیز آٹھ تاریخ کا جو سورج ہوگا وہ عمرانی نظریہ کا سورج تلو ہوگا پورے پاکستان میں اور دو تہائی نہیں وہ دو تہائی بھول جائیں لوگ تین تہائی اکثریت سے انشاءاللہ تعالیز عمران خان آئے گا